پی ٹی آئی اراکینگ پی ٹی آئی پر بے شمار احسانات ہیں اس کے باوجود ان پر جھوٹا مقدمہ بنایا گیا بیوی بچوں کے خلاف ایف آئی آر کٹی حمزہ شہواز کا ترین گروپ سے اظہار تشکر پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل صبح ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی سپیکر پرویز الہی کہتے ہیں آئین کے آرٹیکل 133 کے تحت وزیر آلہ کا کل انتخاب ہوگا سپریٹری اسمبلی نے کہا کاغذات نامزدگی آج شام پانچ بجے تک لیے جا سکیں گے کاغذات کی سٹروٹنی شام چھے بجے کی جائے گی تحریکی عدم اعتماد غیر ملکی سازش ہے ناکام ہوگی عوام ہمارے ساتھ ہیں اپوزیشن مسترد شدہ ہے وزیر آزم عمران خان کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس کی شروعہ سے گفتگو کہا خیبر پختونخواہ کے عوام نے تحریکی عدم اعتماد کے خلاف فیصلہ سنا دیا زمیر بیچنے والے عوام کے سامنے آگئے سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں تحریکی عدم اعتماد سمیت اہم امور پر مشابرت کی گئی وزیر آزم کی زیر صدارت پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج شام چھے بجے ہوگا تحریکی عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے آپشن پر غور اور بیرونی دھمکیوں پر ارکان کو اعتماد ملیا جائے گا عدم اعتماد کی ناکامی کے بعد اس ویفوں کے آپشن پر غور بھی متوقع کل ملکی سیاست کا اہم ترین دن وزیر آزم کی کرسی کا فیصلہ ہوگا قومی اسمبلی میں وزیر آزم عمران خان کے خلاف تحریکی عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی اپوزیشن کا پلڑا بھاری 194 اراکین کی حمایت حاصل کر لی حکومت کے پاس صرف 146 رکن رہ گئے عدم اعتماد پر ووٹنگ کے دن ریڈ زون کی سیکیورٹی فول ٹروف کرنے کا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے اور رمضان کے بعد الیکشن کرائے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے سیاسی صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ سے مداخلت کی اپیل کر دی کہا اٹکل 94 کے تحت وزیر آزم مزید کام جاری رکھ سکتے ہیں وزیر آزم کب تک کام جاری رکھیں گے اس پر آئین خاموش ہے صدر کی ثواب دید ہے وہ وزیر آزم کو کتنے دن کام کرنے کا کہیں گے شیخ رشید سن لو عمران خان کی کرسی بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا عمران خان کا اپنوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمد اللہ کا شیخ رشید کے بیان پر رد عمل کہا شیخ رشید اسٹیبلشمنٹ کو دعوت دے کر آئین سے بغاوت کے مرتقب ہو رہے ہیں سندھ حکومت نے آرٹیکل تیری سٹھے کے صدارتی ریفرنس پر تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا موقف اپنایا پارٹی پالسی کے خلاف ووڈ ڈالنے پر ہی آرٹیکل تیری سٹھے کی کرروائی ہو سکتی ہے عدالت ریفرنس میں اٹھائے گئے سوالات پارلمنٹ پر چھوڑ دے عدالت سیاسی و اقلاقی سوالات کے جواب نہیں دے سکتی عدالت کو سیاسی عمل میں گسیٹنا قانونی عمل کی تضحیق ہے سندھ حکومت کا جواب بھارت کی جانب سے سپر سونک مزائل کے پاکستان آنے پر تشویش ہے ہمیں مزائل سے متعلق پہلے آگاہ نہیں کیا گیا بھارت دنیا اور پاکستان کو بتائے اس کے ہتھیار محفوظ ہیں آرمی چیف جنرل خمر جاوید باجوا کا اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلوگ سے خطاب کہا پاکستان نے عالمی قوانین کی پاسداری کی اور بھارتی پائلٹ واپس کیا مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ڈپلومسی اور مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں پاکستان کیمپ پولٹیکس پر یقین نہیں رکھتا امریکہ اور چین دونوں کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں ماہر سیام کی آمد آمد چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہوگا سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں آج پہلا روزہ ہے مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں گزشتہ شب پہلی تراویح ادا کی گئے موسیقی